آپ دیکھ رہے ہیں کلمکار اکلیشن کے افیچر چینل پر عدوی اور سکاپٹی پروگرام یہ شروع کرتے ہیں خدا بزرگ و برتر کے مقدس نام سے جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے میں ہوں بشیر گلاسم اور میرے ساتھ ہیں جناب یہ شبط منہ صاحب جو کسی تعارف کے بہت آج رہی ہیں بڑے معروف شاعر ہیں بڑی قدعور شخصیت ہیں عدب میں کلمکار انٹرنیشنل کے لیے آج بہت ہی بڑے عزاز کی بات ہے شاعری میں خاص طرح عدب میں اردو گزل میں نظم میں اور کہانی میں اپنا نام اس لڑی میں لکھوا چکے ہیں جو واقعی ایسی لڑی ہے جو عدب کو پھیلاتے ہیں اس کی ترویج کے لیے کام کرتے ہیں دن رات محنت کرتے ہیں کہ اچھا عدب دیا جائے تو سر بہت شکریہ آپ کا آپ نے وقت نکالا اور کلمکار انٹرنیشنل کو اپنے عزت بخشی تینکیو سو مچ کلمکار انٹرنیشنل کو بہت بہت شکریہ انہوں نے مجھے مدو گیا اور بے انتہا خوشی کی بات ہے کہ آج آپ سے براہ راست دو بے دو سامنے بیٹھ کے بات ہو رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ میرے ڈی بھی خوشی کی بات ہے بہت شکریہ ابھی ہم فیس بک پہ لائیو ہیں تو ابھی ہمارے محل مجھے لگتا ہے کہ آٹ دوست دیکھ رہے ہیں کافی تو ضرور ہمارے اس لنک کو شیئر کیجئے کلمکار انٹرنیشنل میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ یہ ہم چار سال پہلے اس کو اس تنظیم کو شروع کیا تھا کلمکار انٹرنیشنل یوٹیوب چینل بھی ہے اس کو ضرور دیکھئے گا اس میں مختلف ہم گزلے اور مختلف پروگرام کرتے رہتے ہیں کچھ معاشرتی بھی ہوتے ہیں اور زیادہ تر عدبی ہوتے ہیں تو ضرور دیکھئے گا تو چونکہ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت ہے جنہوں نے یہ میں ایک کتاب بتا دکھاتا جاؤں پہلی تو ہے کتاب تنہائی گزلیں اور نظموں کا مجموعہ ہے جس میں بہت سے خوبصورت نظمیں ہیں گزلیں ہیں اور یہ کتاب واقعی جب میں نے اس کو دیکھا میں پڑھتا رہتا ہوں اکثر تو میرے پاس ایک جو ہے پوروالی جو شیلف ہے اس طرف اس میں اردو ہے اور مختلف تو یہ بڑی ہی اس کے اندر اتنا میں نے یہ شیر پڑھا تھا جبکہ لبوں سے آشنائی دے رہا ہے وہ لذت انتہائی دے رہا ہے اور اس طرح سے اور بھی خوبصورت پھر اس کے علاوہ یہ جو آپ نے کتاب لکھی ہے یہ بڑی شاندار کتاب ہے ایک اردو بستی لندن سے آپ نے لندن میں ایک اردو بستی بنا دی اس کتاب کے وسیلہ سے تو تینکیو سو مچ یشب صاحب بہت شکریہ شائری چونکہ ایک بہت ہی ایسا جذبہ ہے جو اس کو بیان تو نہیں کہہ سکتا جیسے بھی مردی کریں لیکن لفظوں سے ہم بیان کر سکتے ہیں شیروں میں بیان کر سکتے ہیں شائری کیا ہے آپ بتاتے جائیں کتنی مردی آپ تعریفیں کرتے جائیں اس کے وہ ہوتی نہیں ہے اس شائری کو شیر سے بیان نہیں جا سکتا ہے تو باتوں سے تو نہیں تو یہ شائری کی جانب آپ کا کیسے خیال آیا شیر کہنا نظم کہنا پھر کہانیاں لکھنا یہ کوئی مہم باپ کی طرف سے ملا تھا ودیت تھی میرے خیال ہے کچھ ایسے ہی چلزت میرے والد مرہوم فضل الہی طرمنہ ابو آزر طرمنہ سن چالیس کی دہائی میں لاہور میں ہم لوگ لاہور کے ہیں تو سن چالیس کی دہائی میں میرے والد مرہوم جو تھے وہ ترقی پسند تحریک سے منصر اور اس زمانے میں انہوں نے فیض صاحب اور احمد عدیم قاسمی صاحب اور دوسری لوگوں کے ساتھ کیمنس تحریک کے حوالے سے مل کے کام کیا اور شائری اصل میں ان سے وضیعت ہے مجھے والد اس کے بعد رسک کی کلاش میں باہر سے لے گے کافی ارشان باہر رہے تو اس کے بعد واپس آئے تو چونکہ ظاہر ہے ایک ذمہ دار آدمی کی جو ذمہ داری ہے وہ بچوں کی بیوی کی یا اپنے دوسرے کاموں کے حوالے سے انہوں نے انہیں بھائی اور شائری تقریباً ترک کر دی لیکن یہ ہے کہ وہ ان کا شوق اپنے جگہ تھا کتابوں کی لائیبریری اپنے جگہ تھی جس سے ہم لوگ بھی سفادہ کرتے رہے پھر والد کے بعد میرے بڑے بھائی آزر کمنہ انہوں نے شائری کی اور اپنے وقت میں اسی کی دہائی میں فنون میں اور دوسری عدبت لطیف وغیرہ میں شفرے پھر وہ سید قاسی محمود کے ساتھ ایک ہدارہ ہوتا تھا سستی کتابوں کا اس کے ساتھ منسلکی اس میں کام کرتے وہ بھی شائر تھے لازم کے اور غزل کے دونوں کے یہ سلسلہ انہیں سے مجھ تک پہنچا اور اس کے بعد میں شروع ہو گیا جو شائری میں کر سکتا اپنی توفتیق کے مطابق تو اس کے بعد ہی کام چلتا نا یہ میرا حال ہے اسی کی دہائی اس سے کہہ سکتے ہیں کہ اسی کی دہائی سے جو شائری کا سلسلہ لیٹ سیونٹیز یا اسی کی دہائی کے شروع میں شائری میں نے بھی چلو کی اور اس کے بعد یہ سلسلہ چلنے کی بہت تینکیو سو مچ اچھا یہ جو میں نے اکثر سوال اکثر ہم پوچھتے ہیں کیونکہ شائری بیسیکلی جذبات احساسات وہ لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کیونکہ سب لوگ دیکھتے ہیں وہی واقعہ کو وہی حادثے کو دیکھتے ہیں لیکن جب ایک سنسٹیو انسان دیکھتا ہے حساس دیکھتا ہے تو وہ اس کو پھر اپنے لفظوں میں یا اس کے اپنے اپنے لفظوں سے بیان کرنے کوشش کرتا ہے کہ اچھا یہ واقعہ یہ ہوا تھا ایک تو سرسری دیکھا اس نے دو چار لفظوں میں کہانی بتا دی لیکن جو انسان کی جو اندر کی احساسات ہے نا وہ جذبات کو جو پھروتا ہے لفظوں میں جو پھروتا ہے شاعر وہ کمال کی بات ہوتی تو اس حوالے سے کوئی آپ نے کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ زیادہ تر ہمارا آپ کا جو کلام ہے وہ ہمارے سامائین تک ناظرین تک پہنچے فیس بک کے حوالے سے بھی اور کلمکار انٹرنیشنل کے یوٹیوب چینل کے حوالے سے بھی ان تک پہنچے کیونکہ ہمارا مقصد صرف یہی ہے کہ اچھا عدب خوبصورت باتیں جو ہیں وہ اس معاشرے میں جہاں جہاں بھی عاشقانے اردو بیٹھے ان تک پہنچیں اور ہمارے کوئی غلط تاثر نہ ہو کہ یہ پاکستانی یا دو ایسے ہی لوگ ہیں شاید لیکن ہم محبت کا پیغام الفت کا پیغام امن کا پیغام دینا چاہتے ہیں پوری دنیا کو اور چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں امن ہو جی سر کوئی ہمارے ناظرین تک جو جی میر نے ایک بات کہی تھی کہ سرسری ہم جہان سے گزرے سرسری ہم جہان سے گزرے پر نہ ہر جار جہانیں دیگر تھا لیکن یہ دیکھنے والے کی آنکھ ہوتی ہے اور اس کا اپنا تاثر ہوتا ہے ایک کلیشے ہے ہمارے ہاں کہ شاعر اور عدیب اور فرنکار بڑے حساس ہوتے ہیں مجھے اس سے اختلاق نہیں ہوتے حساس نہیں ہوتے وہ بڑے بے رحم ہوتے ہیں اور پھر ضررد ہوتے ہیں یہ زیادہ اچھی بات ہے یہ آپ اپنے عدیب کے لوگوں دیکھ لیجئے بڑے شاعروں کو دیکھ لیجئے عدیبوں کو دیکھ لیجئے جو دوسرے مصور ہیں جسمہ ساز ہیں یا دیکھنے وقت پڑھنے والے ہیں یہ گانے والے ہیں انہوں نے بہت سے حقوق سے روح گردانی کی ہوتی ہے بہت سے لوگوں کے اپنے عد کے ہاندان کے اپنے بیوی بچوں کے حقوق اس طرح سے عدانی کی ہوتے جس طرح کے حق ہوتا ہے آپ بڑے بڑے نام لے لیجئے کوئی آپ نام لے لیجئے پیسہ آپ کا نام لے لیجئے دوسرے کسی کا لے لیجئے تو سب کے کسی کا کسی طرف یہ جو کسی واقعے کو یا کسی چیز کو دیکھ اسے بیان کرنے کہنا ہے میں اسے تخلیقی حص کہتا ہوں یہ ہر انسان میں تخلیقی حص ہو سکتی ہے اور وہ اسے اپنے طریقے سے بیان کرنے کی کوش کرتا ہے شاعر بھی کر سکتا ہے عدیب بھی کر سکتا ہے مجسمہ ساد مصورد کوئی بھی آدمی جو ہوتا ہے اس میں ایک تخلیقی حص ہوتی ہے جب وہ بیدار ہو جاتی ہے تو اس کی باقی ساری جو حسین وہ ساری ختم ہو جاتی ہیں صرف ایک تخلیقی حص اس کی زندہ رہتی ہے اور اسی کی بنیاد سے وہ ایک عام سے بدایر عام نظر آنے والے واقعے کو کہانی بنا لیتا ہے شیر بنا لیتا ہے یا اسے تصویر میں ڈھال دیتا ہے اس لیے یہ انسان کا جو اللہ تعالی نے جو وضیعت کی اتنے خدا نے جو وضیعت کی جو صلاحیت انسان کو وہ اس کی تخلیقی صلاحیت ہے اور تخلیقی حص ہے اگر وہ آپ کے پاس ہے تو آپ کام کر سکتے ہیں اسے آپ مزید زیادہ نٹسر کر سکتے ہیں اسے زیادہ بہتر کر سکتے ہیں اس کو زیادہ بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں اپنے مطالعہ وسیع کر سکتے ہیں اپنے نظر کی وصد کو بڑھا سکتے ہیں تو یہ چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں اس میں کوئی کلیہ نہیں ہے کہ آپ نے اگر بہت زیادہ پڑھ لیا ہے تو آپ بہت اچھے شائر ہوگئے یا آپ نے بہت زیادہ کتابیں لکھ رہی ہیں تو آپ بہت اچھے شائر اور عدیب ہیں یہ ایک مختلف چیزیں ہوتی ہیں شائری بنیاد طور پر دو اور دو چار کا حساب نہیں ہوتا حالانکہ اوزان ہوتے ہیں شائری میں وزن دیکھا جاتا ہے وہ ساری سریعہ لیکن شائری جو اصل جسے ہم شائری کہتے ہیں جس میں شیریت ہوتی ہے وہ دو اور دو چار نہیں ہوتا ہے وہ دو پانچ ہوتا ہے اسے آپ کو دو دو پانچ کر کے دکھائیں گے تو وہ شائری ہے ورنہ وہ دو دو چار تک بندی جسے ہم لوگ اکثر کرتے ہیں سبھی لوگ کرتے ہیں شائر بھی کرتے ہیں اور غیر شائر تو بہت زیادہ کرتے ہیں تو اس وجہ سے یہ شیریت اگر شیر میں ہے نا تو وہ چیز رہ جائے گی باقی اگر میں نے تک بندی کی ہے تو وہ ظاہر کچھ عرصہ تک ممکن ہے لوگوں کو گرمائے اس کے بعد وہ اپنی موت آپ مر جائے گی اچھا میں اس سے بات سے یہ نہیں کہ میں کوئی اخفالاف کر رہا ہوں لیکن میں ایک جو لفظ جو آپ نے استعمال کیا ہے کہ تخلیقی حص جو ہے وہ جو خدا نے ہمیں دی ہے خدا خود خالق ہے اور وہی ایک چھوٹی سی جو ہے وہ ہمارے اندر موجود ہے کیونکہ ہم اشرف المخلوقات ہیں لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سے شورا حضرات اپنے وہ اپنے ذاتی جو ان کے فرائض ہیں ان سے تو روح گردانی کر لیتے ہیں لیکن بعض جو دوسرے جیسے جون علیہ صاحب کو ان کے آپ نے دیکھا ہم سب بتا رہے ہیں یہ سارا آپ سب جانتے ہیں ہم نے کوئی نئی بات نہیں ہے یہ ان کی سابزادی نے اور پھر سارے ان کی حالات زندگی کو آپ جان سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں لیکن پھر بھی انہوں نے دنیا کو لکھا سیکالوجی کو انسانی جذبات کا اظہار کیا ہے اگرچہ ان کی مجبوری تھی جو بھی وہ کرتے تھے یا بہت سے شورا حضرات بہت سے دوست ہیں جو اگر فرض کریں آپ پہ شائع نہیں ہے آپ شیر لکھ رہے ہیں ایک غزل نے آپ کو وقت ڈالا ہوئے پریشان ہے کہ آپ نے وہ لکھ رہے لکھنا خیال آپ دنیا کو کیسے وقت دیں گے اپنے میاں بی بچوں کو کیسے وقت دیں گے آپ کے تو اندر وہ چیز جو ہے وہ ایک تھڑپ رہی ہے جو باہر لکھنا جاتی ہے جی جی سار یہ اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ ناظرین تک کچھ ایسا ہم دیا کلام تاکہ جو پوری دنیا کے لیے وہ ظہر ایک تو مخصوص ہماری اپنی ہے جیسے ناتگوئی اپنی خوبصورت ایک صنف ہے ہم گیت لکھتے ہیں گیت کہتے ہیں لیکن میں چاہتا ہوں کہ ہم دیا کلام جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک پہنچائیے پھر آگے ہم تھوڑا سا شروع کریں گے میں اس کو ذرا سا دیکھتا ہوں ہم دیا کلام یہ کنم ہے میرے پاس اور ظہر ہے اس کے بغیر تو آدمی اگر اپنے خالق کا شکریہ آدھا نہیں کر سکتا ہے تو کسی دوسرے کا کیا شکریہ آدھا کرے گا اسے سے یہ تو سب سے ویادہ ضروری ہوتا ہے کہ آدمی اپنے خالق کا اپنے تفلیق کرنے والے اس کا شکریہ آدھا کر اس کا شکر گذار ہو تو اس کے بغیر تو ہم لوگ مطلب نہ شکرے تو کلائیں گے لیکن اس کے ساتھ ہمیں مطلب اور بھی مسائل کا جو چیزیں ہیں انتے بھی وادکہ پڑ سکتا ہے اب سے دیکھتا ہوں پڑ سکتا ہے لیکس مطلب خوش آپ کو کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جو چیز آپ کو یاد رہنی چاہیے یا سامنے ہونے چاہیے نہیں کوئی بات نہیں آپ نظر سے اوجل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد آپ اسے تلاش کریں چونکہ میں نے نکالی ہی اس کی اس سے نا یہ ایک غزل ہے آپ کی وہ مجھے بڑی ایک صفحہ نمبر بتائیے تمہیں پیش کرتا یہ غزل ہے آپ کی یہ 50 پہ ہے ایک احساس گھر بناتا ہے درو دیوار گر نہیں ہوتے بہت ہی زبرست ہے آپ نے اس ہاں جی ارشاد صاحب بہت قرآنی غزل ہے میرے بلکل اقتدائی غزلوں میں سے ایک ہے اور یقیناً اس سے مجھے ایک تعلق خاطر اس لیلی ہے کہ یہ اس زمانے میں غزل ہوئی تھی کہ جب میں بلکل نیا نیا میں نے شاعری شروع کی تھی ایک احساس گھر بناتا ہے درو دیوار گھر نہیں ہوتے واہ ایک احساس گھر بناتا ہے درو دیوار گھر نہیں ہوتے یہ تمہارا خیال ہے ورنہ یہ تمہارا خیال ہے ورنہ مارکے کون سر نہیں ہوتے خواہشیں بھی عجب پرندے ہیں خواہشیں بھی عجب پرندے ہیں وہاں بسیرہ جو گھر نہیں ہوتے واہ شہر سنیے کہ اڑ کے لگتی ہیں بد دعائیں بھی اڑ کے لگتی ہیں بد دعائیں بھی دیکھنے کو تو پر نہیں ہوتے لاکھ اب تم سے رسم و راہ نہیں لاکھ اب تم سے رسم و راہ نہیں راکھ میں کیا شرر نہیں ہوتے واہ لاکھ اب تم سے رسم و راہ نہیں راکھ میں کیا شرر نہیں ہوتے صبح سے شام تک تو ہوتے ہیں صبح سے شام تک تو ہوتے ہیں شام کے بعد گھر نہیں ہوتے واہ ایک احساس گھر بناتا ہے درو دیوار گھر نہیں بہت خوبی اپتدائی غزلوں میں سے ہے اور میری پسندیگا غزلوں میں سے بہت بہت میں نے جب یہ دیکھا تو ابھی اس میں ایک شعر تھا جو آپ نے میں نے ابھی اس میں جو آپ لکھا کسی دوست میں آپ کے حوالے سے کہ آپ کی جو غزلیں ہیں آپ کی جو شاعری ہے اس کے اندر ایک تازگی بھی ہے نوکہ پان بھی ہے اور ہر شاعر جو ہے وہ کوشش تو کرتا ہے لیکن بعض کاتھ ایک ہی دائرے میں ایک ہی قوے میں رہ کے ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر جو نا وہ صلاحیت جو ہے وہ سب کی ایک جیسی نہیں ہو سکتی صحیح بات اچھا یہ ظاہر ایک شاعری ہے اور دیفنیٹلی جب آپ نوجوان ہوتے ہیں تو آپ کے اردگرد تدلیاں مدلاتی ہیں کیونکہ خوبصورتی ہوتی ہے ظاہر آپ ایک خوبصورت شخص ہیں نوجوان جوان ہے لمبیک کا دعور شخصیت ہیں لیکن یہ اکثر یہ سوال ہوتا ہے کہ دیکھیں جو ہوتی خوبصورتی کسی کو بھی کرتی ہے ضرور اس کے اس کو متاثر کرتی ہے تو کیسا ایسا ہوا جس سے آپ نے محبت کی وہی آپ کی زندگی میں آگئے ہیں یا کوئی ایسا سسلا رہا چلے یہ ہمارے ناظرین کی دلتسپیک کے لیے بھی ہو سکتا یہ سوال بلکل ایسا یہ ہے ہر آدمی اپنی ایک عمر میں خاص عمر میں پہنچ کے کسی نہ کسی کو پسند کرتا ہے کوئی آپ کو پسند کرتا ہے کہیں آپ دونوں کے ستارے مل جاتے ہیں کبھی آپ دونوں کے ستارے نہیں ملتے میرے لیے خدا کا شکر ہے کہ میرے ستارے مل گئے وہ جو کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ راضی کچھ یہ ہے کہ اس سے زیادہ بہت اچھا بہت خوب زبردستگی یہ اور ایک ہے یہ ایک شعر ہے نی اس کے بغیر جینے کی سوچا میں جاتا ہوں کہ آپ جو چاہتے ہیں کہ لبوں سے آشنائی دے رہا ہے شاید میں غلطہ پڑھ رہا ہوں وہ لذت لذتیں نہیں ہوگی لذت انتہائی دے رہا ہے یہ بڑا اچھا ہے اور اس کے بعد پھر اور بھی یہ بھی اگر آپ یہ سیمٹی تری پیج بے ہے آپ کی کتاب میں چلیں جی جی سر ارشاد سر یہ شب صاحب باز کا تھی ہوتا ہے کہ ہم اس کو ہمارے جو نزدیک نیرونیس یہ ہے ہم اس چیزوں کو پسند نا پسند کو اس میں مذہبی خاتے میں لے آتے ہیں یہ ایسا بھی ہے ہونا چاہیے حدود و قیود ہوتی ہیں لیکن ہم چونکہ کلچرلی ہم مذہبی لوگ ہیں خواہ وہ باکستانی مسیحی ہوں اندو ہوں کرسچن ہوں بلکل اپنا اپنا معاشرے تھی ایک تصور ہوتا ہے نا کہ اس تصور میں آپ کی لیمٹس ہوتی ہیں باز معاشروں میں پاکستان کے معاشروں میں انڈیا میں دیکھ لیجئے یا بنگلہ دیش میں دیکھ لیجئے یا دنیا کے اور ایسے کئی ممالک ہوں گے بلکہ آپ اگر روم میں چلے جائیں تو وہاں بھی بعض ایسے ہیں کہ انہوں نے اپنی حدود و قیود کا خیال لکھا ہوا ہے اور ان کا جو لباس ہے جب ان کی ملنا جلنا ہے انہوں نے خاص ایک طریقے سے رکھا ہوا تو یہ ضروری بھی ہے لیکن اس کا غیر ضروری جو اظہار ہے وہ باز اوقات کھلتا ہے اس میں وہ اچھا نہیں لگتا یہ جو غزل آپ نے بتائی ہے نا جی یہ ایکشلی دو غزلیں ہیں کہ جس کو تھوڑا سا مطلب اسے اگلی غزل جو ہے وہ بھی اسی کیا آپ سو کہتے ہیں مود میں اور کیفیت میں ہے دونوں غزلیں ایک ہی مود اور کیفیت میں ہیں میں ایک پہلی پہلی پیش کرتا ہوں جو آپ جی کہہ رہ کے لبوں سے آشنائی دے رہا ہے لبوں سے آشنائی دے رہا ہے وہ لذک انتہائی دے رہا ہے محبت بھی ہوئی کارِ مشاقت بدن تھک کر دعائی دے رہا ہے بہت اچھا محبت بھی ہوئی کارِ مشاقت بدن تھک کر دعائی دے رہا ہے چراتا ہے بدن مجھ سے نگاہیں مجھے دل بھی سفائی دے رہا ہے کوئی بھر دے گا اپنی قربتوں سے کوئی زخمِ جدائی دے رہا ہے بہت اچھا کوئی تو ہے جو اتنی سردیوں میں بدن جیسی رضائی دے رہا ہے بہت خوب کوئی مجھ کو یشب اپنی رضا سے کوئی مجھ کو یشب اپنی رضا سے خزانوں تک رسائی دے رہا ہے لبوں سے آشنائی دے رہا ہے والذت انتہائی دے رہا ہے بہت خوبصورت بہت خوبصورت اچھا یہ جو آپ نے یہ کتاب زہر جیسے میں نے ابھی جو کتاب آئے گی اس کا نام جو ہے وہ زہر ہے کچھ نہ کچھ ابھی جب بن جائے گا سرورک تو پھر اس کو پبلش کریں گے تو ہوتا یہ ہے کہ جیسے کتابِ تنہائی آپ نے لکھا غزلیں اور اس کے نظر میں آپ پوری کتاب کا جو اس میں جسٹ ہے یا اس کے خلاصہ ہے ان دو تنہائی کے لفظ میں ہے کہ تنہائی جو ہے یہ بزاتے خود میں سمجھتے ہیں ایک بلیسنگ بھی ہے اور اگر دوسرا کہہ جب ایک کرس بھی ہے ازاد بھی ہے تنہائی شخص جو ہے تنہائی میں یا تو وہ شیطان ہوگا یا وہ صوفی ہوگا یا پھر وہ دو طرح ہی ہو سکتے ہیں تیسرا اس کے اندر جو رولڈ گولڈ والا کام نہیں ہے اس میں یہ ہے کہ آپ اگر تنہا ہیں تو پھر خدا کے ساتھ اگر آپ تنہا ہیں اور پھر اس کے بارے اگر آپ ایک دولت مند ہیں تو پھر اور بات ہے اگر آپ دولت مند بھی ہیں اور پھر شریف بھی ہیں نیک بھی ہیں تو ایک ایک بڑی بلیسنگ ہے برکل ہو سکتا ہے اور اچھا یہ جو آپ نے دوسری کتاب جو لکھی اردو بستی لندن سے اس کے محرکات کیا تھے کہ آپ کیا چاہتے تھے اس کتاب کے آپ کے مقاصد کیا تھے یا اس کے آپ نے کیوں لکھنا چاہتا ہے کوئی ایسے مقاصد ایسا چھ نہیں تھے کوئی ایسے خاص مقاصد یا کوئی مطلب ایم نہیں تھا ایسا کیونکہ میں جب سے لندن میں آیا ہوں تو تب سے ایک زمانے میں آپ شاید واقع ہوں ایک اردو مرکز یہاں ہوا کرتا ہے جو اصلی اردو مرکز تھا جو افتخار آریس آپ چلائے تھے اس زمانے اسی کی اور اس سے پہلے کی دائم اور اس کے بعد تو میں ان کے پروگرامر جایا کرتا تھا تو ان سے ماننے میں مجھے بھی ظاہر ہے میں یہاں جب میں آیا تو ہر اپنی ایک شراخت قائم کرنے کے لیے میں بھی جاتا تھا وہاں تو وہاں افتخار صاحب مجھ پر بڑی شکر چاہتے تھے تو وہاں میں مضامین وغیرہ پڑھتا تھا سنتا تھا شاعری بھی کرتا تھا سناتا تھا سنتا تھا تو مضامین اس کے بعد اردو مرکز خیر نوے کی دہائی میں بند ہو گیا لیکن میرا اپنا جو سلسلہ تو وہ چلتا رہا تو اس کے بعد لوگوں کی کتابیں آنے لگی لوگوں نے کتابیں پیش کی اور کبھی خواہش کا اضار کیا کبھی میں نے اپنے طور پر کتاب مجھے پسند آئی تو میں نے اس کے تفسرے کر دیئے تو یہ تفسرے ہیں اور اس نے مدد پوشش میں نے کی کہ جو خاص طور پر صرف لندن کے شاعر ہیں ان کا تاروخ باہر کی دنیا سے اگر ہو سکے میرے وسیلے سے تو ان کو پیش کر دے لیکن اس پہ تین چار مضامین ایسے ہیں جو لندن سے باہر کے مثلا اپنے ناصر کازمی پہ ایک مضمون ہے شاعری اور رات کا استعارہ اپنے موضوع کے اعتبار سے پہلا مضمون ہے ناصر کازمی پہ اس حوالے سے اور میں خواہد شاید اس حوالے سے بھی پہلا مضمون ہے کہ برطانیہ کے کسی شاعر عدیب نے ناصر کازمی پہ اتنا مقصر کوئی مضمون دکھا ہو اچھا اس کے ساتھ ایک دوسرا مضمون جو ہے ہمارے زفر اقبال صاحب کے حوالے سے ان کے کولم بے پڑھتا رہا تھا میں پھر ان کی کتاب آئی اس پہ مجھے کچھ ریزوریشن ستی تو وہ میں نے اس پہ سامنے رکھتے اس کتاب پہ کہ آپ کا زیائی ہیں حبیب ایدر آبادی ہیں ہمارے دو سباسر کازمی ہیں پھر ایک خاتون یہاں پہ صدیقہ حبیب شہرمز صاحبہ ہیں جنہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ وہ برطانیہ میں اردو کی پہلی صاحبی کتاب شائرہ تو ظاہر ایک اعزاز تھا تو اس کو میں نے پکھیا تو اس پہ کیا پھر رضیل یابدی صاحب ہم سب کے جانے پہ چانے بی بی سی کے پروڈیسر بہت مشہور صاحبی طرز اور صاحبی اسلوب پرنامہ نگار اور عزیب سارہ تو اس طرح سے مختلف لوگوں پھر ہمارا دوست سلیم فگار اس کی کتاب جب آئی پچھلے میں خلق کئی سال پہلے تو ان کی کتاب بڑی خوبصورت لندن کی جو کتابیں شائع ہوئی تھی ان میں سے بہت خوبصورت کتاب جس کا میں نے پاکستان کے ان سائزدانوں میں سے شامل ہیں جنہوں نے چان سے جو پتھر لائے گئے تھے اس پہ تحقیق میں حصہ لیا تھا یہاں برطانیہ میں رہتے ہیں جی جی تو ان کی کتاب تھی اقبال کے حوالے سے اقبال کے بڑے شہدائی اور بڑے فیدائی تھے انہوں نے اقبال کے نوازہ کے حوالے سے جو یورپ اقبال جب جرمنی میں اور دوسرے ممالک میں گئے تو ان کا دیکھتے ہو تو وہ ایک خاص ٹاپک تھا تو اس حوالے سے اسی طرح سے یاسمین حبیم ہیں یا پھر دوسرے لوگ ہیں پھر اس میں کچھ مزامین مجھے لکھنے پڑے تحقیقی قسم کے کہ جب میں خیفر ایوریسٹی سندھ میں جاتا تھا تو وہاں وہ موضوعات ہوتے تھے تو میرا کی دل کرتا تھا کہ ایسے کوئی موضوعات کیے تھے تو اس میں پھر میں نے جنگ عظیم کے ایشیائی اور انگریزی عظیم جو تھے ان کے حوالے سے بات کی سیمی برلاس ہے ان کے حوالے سے ایک شاعر یہاں برمنگا میں آپ شاید واقف ہو فاروق ساغر ہوتے تھے ان کی کتاب آئی تھی پاکستان میں تو پاکستان آرس کاؤنشنمنٹ کا پروگرام دونوں نے مجھے کہا کہ میں ان کی کتاب پر چونکہ میں اُو زمانے میں اتفاق سے پاکستان میں موجود تھا ان کی کتاب پر میں نے بات اسی طرح کے ہیں مضامین اس میں کوشش میں نے کیے کہ زیادہ تر جو برطانیہ میں اردو لکھنے والے لوگ ہیں اور خاص طور پر پاکستانی ہیں ان کی کتابوں کے حوالے سے کچھ انٹرڈکشنری انٹرڈکشنری قسم کے جو مضامین ہیں جو ان کے تفسری ہیں جو اس پر تھوڑا سا میں بات کر سکتا ہوں کی موسیقی